نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہماشر پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہماشر پردیش میں آتنکی سنگٹنوں پر ہماشر سرکار کے دوارہ بڑی کاروائی کی گئی ہے تو کیا یہ تمام خبر رہے گی آپ کے سماک جرور ساجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہماشر پردیش کی تاجہ خبروں کو جاننے کے لیے قریب ہے چین کو ابھی سبسکرائب کریں تو جالاندر میں ہماشر پردیش نے تین کو دبوچہ ماتا چندپونی مندر کے پاس لکھے تھے خالستانی نعرے آتنکی پننوں کے ٹچ میں تھے تین دے بھومی ہماشر پردیش میں انہا کے شریمہ چندپونی تلوارہ بائی پاس پر دو دکانوں کے شٹروں دیواروں پر خالستانی نعرے لکھنے کے معاملے میں ہماشر پردیش نے جالاندر سے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے تین آروپیوں کا ہماشر پلیس نے جالاندر پلیس سے کریمنل ریکورڈ مانگا ہے میلی جانکاری کے نصار آروپیوں کے گرفتاری شریمہ چندپونی پلیس دوارہ کی گئی ہے گرفتار کیے گئی آروپیوں کی پہچاند جالاندر کے کستہ فلور کے گاؤں ڈھیسنیا کے رہنے والے فولچند 26 ورشی اور ارجیندر سنگھ 28 ورشی اس کے علاوہ گاؤں سورجہ کے رہنے والے ہیری کے روپ میں ہوئی ہے بتا دیں تین آروپیوں کو ہماشر پلیس جلد کوٹ میں پیش کر ریمان پر لے کر پوچھتاش کرے گی کہ اگر آروپیوں کو اگر ٹاسک کے انہیں کتنے پیسے ملے تھے بتا دیں کہ اس سے پہلے پنجاب میں بھی خالستانی آتنگ کی گروہ پتونت سنگھ پننو دوارہ ایسی حرکتیں کروائی گئی ہیں خالستانی نعرے لکھنے کے معاملے میں اس سے پہلے گرفتار کیے گئے سبھی آروپی گری پریواب سے سمبند رکھنے والے تھے جنہیں پیسے کا لالچ دے کر فنسایا گیا تھا بتا دیں کہ انہ کے چندپونی میں خالستان جنداباد شہیر بھندرہ والے جنداباد اور خالستان کا حصہ ہے ہماشر نعرے لکھے گئے تھے گھٹنا کے بعد ہماشر کے لوگوں میں اسے لے کر کافی روش تھا تو پرمکھ روپ سے یہ ہے بڑی خاص خبر کی ماتا چندپونی مندیر کے پاس خالستانی نعرے لکھے گئے تھے جس کے چلتے ہماشر پولیس نے ان تینوں آروپیوں کو جالاندر میں دبوچ لیا ہے تو ابھی کے لئے یہ ہے بڑی خاص خبر تو پردیش کی تاجہ خبروں کو جاننے کے لئے قریبیت چینل کو ابھی سبسکرائی کریں دھنیاوات جے ہند جے ہماشر